سنت سے آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کتابِ ہدایت ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے معنی یہ ہے یہ وہ کتاب ہے جو گمراہی سے لوگوں کو نکالتی ہے اور سیدھے راستے پر لے آتی ہے تو قرآن کتابِ ہدایت ہے اور یہ اس کا بنیادی مقصد انسانیت کو ہدایت دینا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی سب سے پہلے ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ہدایت کے طرف لے آئے تو قرآن کتابِ ہدایت ہے یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بنین و انسانیت کو انسانوں کو ہدایت کے طرف بلائے ہدایت کے طرف لے کے آئے انہیں ہدایت دے انہیں صراطِ مستقیم بتائے انہیں صحیح راستہ بتائے انہیں برائی سے روکے اور ان کو وہ راستہ بتائے جو جنت تک جاتا ہے تو قرآن کتابِ ہدایت ہے یاد رکھیے اور اس کے پڑھنے والا سوائے ہدایت کے اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا یاد رکھی اس کی رد میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے گمراہی آتی ہے میں تفصیل میں انشاءاللہ عزیز آخر میں وہ شبہات اور شکوک جس کے وجہ سے لوگ قرآن پڑھنے سے آج دور رہ رہے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز میں ضرور کوشش کروں گا تو قرآن کتابِ ہدایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 177 میں اور کہتا اور فرماتا ہے فَقَدْ جَاَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَحُدًا وَرَحْمًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے رب کے طرف سے بَيِّنَتُنْ ایک کھلی دلیل اور نشانی آ چکی ہے مِنْ رَبِّكُمْ وَحُدًا وَحَدًا وَرَحْمًا وَرَحْمًا وَرَحْمْتَ آ چکی ہے تو قرآن ایک دلیل ہے قرآن ہدایت ہے قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے یاد رکھی اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر ستتاویس آیت میں ستتتر میں فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ یہ قرآن تو اے نبی ہدایت ہے مومنین کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے قرآن ہدایت ہے تو قرآن جو شخص پڑھیں گا وہ سوائے ہدایت کے اور کچھ حاصل نہیں کرے گا یاد رکھیں اس لئے کہ قرآن مومنین کے لئے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لئے یاد رکھیں ہدایت ہے سراپا سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے حق کی طرف بلانے والی کتاب ہے صحیح راستے پر چلانے والی کتاب ہے جنت کی راستے پر چلانے والی کتابیں یادر کی اور اس کی مثالیں انگنت ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے جو بیان کرنا محال ہے کہ کس طرح سے صحابہ نے قرآن سنا متاثر ہوئے ایمان لائے اور ان کی زندگیاں جو جہلت میں تھی گمراہی میں تھی وہ کیسی تبدیل ہوئی اور اس کتاب کو جب اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو کیسے دنیا کو انہوں نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا وہ شخص جو ریگستان کے اندر بکریاں چرائے کون ہے جو اس کا نام آج لے کیوں لے اس کا ہم نام ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی انسان ہے کوئی چھوٹا موٹا کام کرے کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے لیکن ظاہر سے بات یہی وہ صحابہ تھے جو بکریاں چراتے تھے اونٹ چراتے تھے جہلت میں اتنے آگے تھے جس کی کوئی انتیاں نہ تھی لیکن جب انہی لوگوں نے اس کتاب کو تھاما تو آج یہ روشنی کی مینار بن گئے یہ صحابہ مستقیم پر ایک مینار جیسے کام کرتے ہیں لوگوں کے لئے ان کی زندگیاں ہدایت اور نمونہ بن گئی یاد رکھی ورنہ انہیں کون پہچان تھا ایسے ہزاروں لوگ اور ہزاروں قومی اور نسلے آئی اور کھپ گئی مر کھپ گئی کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے یہ قرآن تھا جس نے ان کے زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائی اور ایسا بدلہ کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائیں گا اس کتاب میں یہ طاقت ہے یہ انقلاب رکھتی ہے اپنے اندر یہ کتاب کہ یہ زندگیاں بدل دیتی ہے لوگوں کی یہ ہدایت کے طرف لوگوں کو بلاتی ہے آئیے واقعہ سننیے توفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ یمن کے خبیل دوس کے سردار تھے اور بہت بڑے شاعر تھے ایک مرتبہ مکہ تجارت کے سلسلے میں آنا ہوا جو ہی مکہ پہنچے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں بہت بڑا فتنہ مچا ہے ایک شخص ہے جس کنا محمد بن عبداللہ ہے دیکھنا جب بھی اس کو دیکھنا کانوں میں انگلیاں دالنا اور بھاگ جانا اس کی بات نہ سننا اس کی بات سنتے ہی تم گمرا ہو جاؤں گے توفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتا بھاگ جاتا نکل کر اگر بزار میں وہ ایک طرف سے آتے تو میں دوسری طرف سے نکل پڑتا اگر وہ دوسری جانی ہوتے تو میں ادھر سے بھاگ جاتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ خریب آ جاتے تو میں نے روئی اپنے پاس رکھی تھی نکالتا روئیوں کو کانوں میں ڈال لیتا کہیں یہ محمد کوئی بات نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گمرا نہ ہو جاؤں اچانک وہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بہت دنوں تک کرتا رہا اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ سے سوچا میں ایک شاعر ہوں میں لوگوں کے کلام جانتا ہوں میں کہنوں کے کلام جانتا ہوں میں مجنون کے کلام جانتا ہوں پاگر لوگ کیسا کرتے ہیں شاعر لوگ کیسی بات کرتے ہیں کہیں لوگ کیسی خسکساتے فسپساتے اور جادو کرتے ہیں میں جادو کروں کے کلام کو جانتا ہوں پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کیا ہوں گا جو میں سن کر گمراہ ہو جاؤں گا چلو ایک بار یہ سنچ کر تھوڑی عقل نے ان کا ساتھ دیا اس بھیکاوے سے نکلے وہ خوم کی اور ایک مرتبہ گئے اور کہا دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے تمہارے بارے مجھے ایسا ایسا اور ایسا بتایا ہے فلا فلا چیزیں بتائی ہیں اور میں اب تک تم سے بھاگتا رہا لیکن ایسا کیا کلام ہے تمہارے پاس جس کو سنا کر تم لوگوں کو بھیکاتے ہو ذرا مجھے بھی سناؤ اس لئے کہ میں بھی ایک شاعر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنا کلام پہلے سناؤں گے یا مجھ سے کچھ سناؤں گے تو کہا پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں تو کہا سناؤں انہوں نے خوب شاعری کی خوب شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اس کے بعد کہا میں اب اپنا کلام سناؤں تو کہا سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس تلاوت کی صرف یہ تین چھوڑے چھوڑے سورہ تلاوت کی تینوں سورہ سنتے ہی یہ پریشان ہو گئے حقہ وقہ رہ گئے ہوش اڑ گئے ان کے کہ یہ کیا کلام ہے میں شاعر ہوں میں جانتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں لکھ سکتا اتنا فسی اتنا بلی اتنی ترتیب اتنی اس کی جمع اتنا مانا خیز اس طرح کا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا وہ کہتے کہ میں اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لالیا گمراہ نہیں ہوئے وہ سن کر بگڑ نہیں گئے وہ سن کر زندگی برباد نہیں ہوگی ان کی کسی گمراہ فرقے میں شمار نہیں ہوگا قرآن سنتے بلکہ حقی طرف آگے فوراں سنتے تین چھوڑی چھوڑی صورتیں سنیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہالت میں ایک دوست تھے جن کا نام زماد عزدی رضی اللہ عنہ آتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور ہوا ہیوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد دن کی ملاقعات پہلے دوستانہ تھا پھر نبی میں نے رسول اللہ تو ان کو پتا نہیں چلا اس کے بعد جب ایک بار آئے وہ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا دوست جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گمراہ ہو گیا بگڑ گیا مجنون ہو گیا پاگل ہو گیا شائر ہو گیا اور بے دینی پھیلا رہا ہے لوگوں کو جو ہمارے آبا اجداد کی دین سے الگ کرتے رہا ہے اور یہ جھال پھوک کرتے تھے اس زمانے میں دور جہالت میں لوگوں کی علاج کرتے جو مجنون ہو جاتے ہیں یہ کافی دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے کہیں میں بھی نہ بھٹک جاؤں مل کر ان سے لوگ واقعے میں اگر اتنا ڈر رہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوں گی ایک مرتبہ سوچا میں خود ایک جو ہے کاہن ہوں میں خود جو ہے جھالپو کرتا ہوں مجھے کیا کوئی بھیکائیں گا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون پاگل ہو چکے ہوں ان کے اوپر کوئی جن سوار ہو چکا ہو تو میں کیا کرتا ہوں ایک بار جا کر ان کا علاج کر دیتا ہوں اور علاج جب کر دوں گا تو میرا نام بہت مشہور ہو جائیں گا کہ میں نے محمد بن عبداللہ جو کہ ولی اہد تھے خوریش کے ابو طالب کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس خبیلے کے سردار بننے والے تھے تو میرا نام بھی خوب روشن ہو جائیں گا کہ میں نے خوریش کے ولی اہد کا علاج کیا اس نیت سے ایک دن گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجنون ہو گئے ہوں گے تم پر جن کوئی سوار ہو گیا ہوں گا تو میں اتار دیتا ہوں میں اتار دیتا ہوں اس جن کو لیکن ایک شرط پر میرا نام تم بات میں لینا کہ میں نے تمہارا علاج کیا جب تم سردار بن جاؤں گے بڑے آدمی بن جاؤں گے کہا اچھا تو کہا کیا تم اپنا کلام پیش کروں گے یا میں پڑھ کر سناؤں تو کہا آپ ہی پڑھ کر سنائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحاجہ شروع کی ان الحمدللہ نحمدہو و ند اور اس کے بعد چند آیت ہی تلاوت کی تھی یہ اتنے متاثر ہوئے ان آیتوں کو سنگی کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا پہلے جو صحابی تھے وہ شاعر تھے سمجھ گئے شاعری نہیں ہیں دوسرے جو تھے یہ کاہن تھے کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے یہ حق بات ہے یہ رب کا کلام ہے اور وہ ہی ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ کتابِ ہدایت ہے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون انہیں نہیں پہچانتا اور ان کی اسلام دشمنی ایمان سے پہلے کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خلم کرنے نکلے تھے نہ رہیں گا بانس نہ بجیں گی بانس نہیں ختم ہی کر دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس کو بھیکا دیتے ہیں کبھی اس کو بھیکاتے ہیں کبھی اس کی بیٹے کو بھیکاتے ہیں کبھی اس کی باپ کو معاملہ ہی ختم کرتا ہوں اس حد تک دشمن تھے یہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد پہلی بار جو ایمان کی کچھ رونخ یا چمک میرے ذہن میں آئی تھی وہ اس وقت آئی تھی جب میں خاموشی سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا شاید یہ کوئی شائر ہے سورہ حقہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ شائر کا کلام نہیں ہے بہت کم تم جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے ہو عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہے یہ تو میں نے سوچا تھا اور اس نے اپنے موہ سے ادا کر دیئے کلام ہو سکتا ہے یہ کہن ہو جب ہی تو معلوم ہوگی ہمیں کھڑا ہوں اور میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں فوراں اس کے بات کی دوسری آیت آئے کہ یہ کہن کا کلام نہیں ہے بہت کم تم نصیت حاصل کرتے ہو تو کہا یہ کہن کا کلام بھی نہیں ہے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلا وقت تھا جب اسلام کی کچھ روشنی میرے ذہن میں آگئی تھی کچھ نہ کچھ ایک دھکا مجھے لگا تھا بات سن کر کہ نہ یہ کہن کا کلام ہے نہ یہ شائر کا کلام ہے اور تب میرے دمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوا اور نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے تعلق سے اور ابو جہل کے تعلق سے آتا ہے ایسا کئی بار ہوا کہ یہ دونوں تو انکار کرتے تھے لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو غور سے سنتے تھے کبھی کبھار ایسا ہوتا اپنی دھن میں ایسے لگے رہتے سننے کے اندر کہ روشنی ہو جاتی جس روشنی کے وجہ سے ابو جہل ان کو دیکھ لیتا یہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں دونوں ملاقات کرتے ہیں بلتے ہیں اب کل سے نہیں آئیں گے چلوا پس اب نہیں آنا لیکن وہ کہتے ہیں ایسا کئی بار ہوا یہ کہنے کی باوجود بھی ہم دونوں آتے تھے اور کئی بار صبح ایسی دھن میں لگے کہ صبح نکل گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد پھر وعدہ کیا کل سے اب نہیں آئیں گے سننے کے لئے کبھی اندازہ لگائی اس کلام میں یہ کشش ہے اس کلام میں خوبی ہے اس کلام میں یہ خصوصیت ہے یاد رکھئے کہ ایسے ست قسم کے کافر بھی اس کے طرف متوجہ تھے بہرال ابو جہل تو ایمان نہ لیا حقیقت تو جانتا تھا عمر بن خطاب کے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو جب اشرف اسلام کیا تو آپ دیکھ رہے اس میں خصوصیت ہے یہ کلام لوگوں کو ہدایت کے طرف لاتا ہے آئیے ایک اور واقعہ سنیں مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مبلغ رسول تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسار نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اسلام سکھائیں مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا یہ جب مدینہ گئے اور وہاں جب دعوت اسلام دینے لگیں تو ایک شخص جن کا نام عسید بن حزیر آتا ہے یہ وہاں آیا جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا اور آ کر کہا کہ تم مصب بن عمیر تم مدینہ میں فتنہ مچا رہے ہوں جیسا تمہارا ساتھی مکہ میں فتنہ مچا رہا ہے لہٰذا اگر تم نے میری قوم سے بات کی یا مو کھولا تو میں بہت برا انجام کروں گا تمہارا یاد رکھنا تو مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگر تھے آپ حکمت جانتے تھے کہا اچھا ایک کام کرو عسید تم میرا کچھ بات تو سن لو اگر صحیح لگے تو ماننا نہ لگے تو انکار کر دینا عسید نے کہا بات تو بہت صحیح بول رہے تھا پسانائی تو مان لوں گا نائی تو بہت برا حال کروں گا لیکن کہا جو چاہے کرو ٹھیک ہے سنتو لو میری بات کہا انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ میں نے اب تک سنی نہیں لوگوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو چلو سن لیتا ہوں اگر اچھی ہوں گی تو خبول کر لوں گا وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن اتنا پیارا کلام اتنی اچھی بات اتنی زبردست بات یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا ہے یہ کلام پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اس کلام کو میں بھی خبول کرتا ہوں اور صرف میں خبول نہیں کرتا ہوں اپنی قوم کو دعوت دوں گا وہاں سے اٹھ کر اپنی قوم میں گئے عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور اپنی قوم سے اعلان کیا کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں تو کہا ہاں تم ہمارے سردار ہو کہا جس چیز کو میں اقین کرو جس پر ایمان نہ ہو کیا تم ایمان نہ لاؤں گے اتنی جسارت کروں گے میرے سامنے کہا نہیں جس چیز پر تم ایمان لاؤں گے ہم بھی ایمان لاؤں گے کہا تو پھر میں ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لیا اور پوری قوم ایک ساتھ جو بشرف اسلام ہوئی پورا کا پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان بن گیا سوال یہ تو سب سے جاہل لوگ تھے اتنی بری بری رسومات کرتے کہ جسی کو انتیا نہیں ادھر فارس تھا ادھر رومی حکومت تھا دونوں ان پر حکمانی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی جہالت کے وجہ سے وہ خوام دیکھیں اس کلام کو سمجھ رہی ہے اس کے طرف متوجہ ہو رہی ہے ان لوگوں کے خوال کا پھر کیا جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے لوگ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں یہاں تو لوگ ہدایت کے طرف جوگ دو جوگ آ رہے ہیں اس کلام کو سن سن کر اس کلام میں یہ خصوصیت ہے یاد رکھیں اس کلام میں خصوصیت ہے کہ لوگ اس کے طرف آتے ہیں ہاں جن کے مفادات آڑتے ہیں آپ کی ہدایت سے اور میری ہدایت سے ان کو تو اس سے چوٹ لگتی ہے کہ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو ہدایت کے طرف آتے ہیں آگے آئیے نہ صرف قرآن ہدایت ہے بلکہ قرآن قرآن مجد